موسیقی چاہے وہ نیوی ہوں چاہے وہ بہریوں ہوں چاہے وہ پولیس ہوں میں کہتا ہوں ان سب کو چاہے وہ سکاؤٹ میں ہوں ان سب کو جنہوں نے پاکستان کے لیے سنسیریٹی سے کام کر کے دکھایا ہے اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس زمین کے لیے مجھے شہید کر دے یہ لفظ اپنے زبان سے ادا کہ ان سب کو میں سلام پش کر دوں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہم کسی طرح بھی جیسے ہماری محمد علی جناہ صاحب تھے ہیں قائدہ محمد علی جناہ ان کے اوپر بھی ایک مووی بنائی گئی بچوں کو آنے والی نسلوں کو بتایا گیا اس طرح راشد مناس پر بنائی گئی میجر عزیز بھٹی پر بنائی گئی ایک ٹراما بنایا گیا تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کے نام بر شخصیت اور میں یہ کہوں گی بہت بڑا ایک نام ہے اور اس وقت جب بہت برے حالات تھے کراچی میں اس وقت اس پرسن نے ایسے دبنگ اسٹائل میں کھڑا رہا اس نے پرواہ نہیں کی کہ میری ایک فیملی ہے میری جان سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے لیاری میں جب گینگ وار چل رہا تھا اس شخص نے اور یہ اندرونی خانہ جنگی میں کہوں گی لیاری کے اندر اس وقت اس پرسن نے سٹینڈ اوور لیا کھڑا ہوا فرنٹ پہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ تو سب ہی جانتے ہیں اور انہوں نے آخر کار وہ سارا گند کچھلا صاف کر دیا لیکن کیا ہوا افکورس ایک بڑا نام پولیس میں تھے اور وہ تھے چودری اسلم بڑا نام کہتے ہیں کچھ لوگ صرف ایک ٹائم ڈوریشن سپینڈ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن اس شخص نے بہت ایک اچھے الفاظ ادا کیا میں نے ان کی مووی بھی دیکھی ہے آپ کو بھی اس میں بریک میں کلپ بھی دکھاؤں گے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک جب وہ عمرہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں شہید ہو جاؤں پولیس میں اپنے نام کو اپنے کام کا وقار بلند کیا اور اس پہ ایک مووی بنی بڑا اچھا لگا مجھے کہ اچھا ہوا یہ بنی ہماری فورسز ہماری پولیس ہمارے ایک خاص ایک ایک طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا بہت پیارے انداز میں ایسا نہیں ہے کہ افکورس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں پریزنٹ کی جاتی لیکن بڑے اچھے انداز میں نیہا لارچ ایسا پولیسر انہوں نے پریزنٹ کیا اور چودری اسلم پر مووی بنائے گئی اور یہ بھر سوچنا کہ اس کے لئے کریکٹر کہاں سے لایا جائے اس کے بارے میں کیونکہ چودری اسلم کچھ عام سی شخصیت تو نہیں تھی ان کا سٹائل تھا ڈکیتوں میں ان لوگوں میں دبنگ قسم سے چلے جانا فائر کھول دینا تو یہ کیا تھا ایسے ڈھوننا بڑا مشکل تھا کریکٹر کو اتنے سارے آرٹس تھے نہیں کر پائے پھر ایک ایسے پرسن کو جو ریلیونٹ اوف کورس وہ اسی فیڈ سے ہیں اسی پروفرشن سے ہیں اور پولیس کا ایک کردار انہوں نے کیونکہ وہ خود ڈی ایس پی ہیں اور اوپر سے ان کے ایک جگری دوست بھی ہیں بھائیوں کے طرح ہیں ٹوئنٹی فائی ائر ان کے ساتھ سپینڈ کیا پچھے سال تو سمجھ لیں انہوں نے گھول دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں فورس کی محبت بھی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اور اپنے کہتے ہیں پولیس پیٹی بھائی بڑا عزیز ہوتا ہے برے وقت میں اچھے وقت میں وہ ایک دوسرے کامیشن سپورٹ کرتا ہے تو انہوں نے وہ کریکٹر نبایا اس وقت چودری اسلام صاحب نہیں لیکن ان کے ان کے کردار کو نبانے والے چودری اسلام کی مووی میں جنہوں نے کردار نبایا وہ شخصیت موجود ہے میرے درمیان تو میں ملواتے ہوں یہاں پر موجود ہیں ڈی ایس پی جی اسپی جی اسپیشل پروڈکشن سے تارک اسلام صاحب اسلام کیسے سر بلکل فرس کلاس بڑی مشکل سے یقیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں کے سیکنڈی یہ چینل ہے ہمارے دوستیں فران ان سے ملکات ہوئی ان کا چینل ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا یہاں کے بڑے بڑے چینل پر جانے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو محبت مل رہی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کتنے اچھے طریقے سے اس کو پہلے میں نے دیکھا آپ کسی اور گیس کے ساتھ ہیں آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے انٹریو بھی کر رہے ہو چلا بھی رہے ہو اور یہ دیکھیں یہ چیز دیکھنے کے لیے تو لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں اپنی نیند خراب کر کے بچوں کو اسکول بیچ کے ساری ماں ایسی لئے بیٹھتی ہیں کہ صبح صبح اچھی باتیں ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کے بہت اچھا موٹیویشنل چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آنے والی جنریشن اور لوگ دیکھیں اچھا سر آپ بھی پولیس کی فیلڈ سے ہیں اور میں یہ پوچھیں چاہوں گی کہ جب چودری صاحب کی بات کی جائے آپ کا لک لائک اور میں نے جو انٹری دیکھی مووی کے اندر میں وہیں تھی اور وہ آپ کا ایک کھیڑی چھوٹا پریزنٹ ہوتا ہے میوزک بچتا ہے آپ کی گن نکلتی ہے تو یہ سب چودری صاحب کے اندر تھا پہلے ہم ان کی بات پھر آپ کی بات کریں گے جو جتنی چیزیں کوپی ہوئی ہیں انہی سے ہوئی ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھی تو وہ اس میں تھوڑا مووی میں یہ کہ میوزک ہوتا ہے کوئی تبنگ آواز آ رہی ہے عام زندگی میں تو یہ نہیں ہوتا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ آئی ہیں چوئی سب جب لیاری آپریشن کر رہے تھے دو تین آپریشن اور بڑے کی ہیں تو یہ سب چیزیں انہی کی کوپی کی ہوئی ہیں کچھ ڈیریکٹر نے بھی اپنی طرف سے کچھ فکشنل ظاہر ہے لیکن سیونٹی پرسنٹ مووی جو انہی کے اوپر اوریجنل بیس ہے یہ چودری مووی ہے وہ جو میں نے دیکھا تھا کہ جب رائیٹر باہر باہر اس کو بتے چل بھائی چل وہ ایک بہلا خوبصورہ وہ جب میں نے سر میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں مطلب وہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں میرے پاس کھا اتنا ٹائم ہے بھائی آگے پیچھے ہو جانا وہ بڑا پیارا آپ کا روکھا سا سٹائل تھا وہ ایسے کرتے تھے کیا نہیں ایسے بتا ہے مسئلہ کیا جب آپ کسی اپریشن میں ہوتے ہیں بڑے کام میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے بہت سارے چینلز ہیں بہت سارے نیوز پیپرز ہیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے کو خبر پیلے ملے خبر تو بہت سارے لوگ جو ہے اس پر پولیس والے کے اوپر سر آپ بتائیں سر آپ بتائیں اہاں آوائٹ کرنے تو اسی لئے تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہو جائے یار بھائی جاؤ آپ کسی سب اسپیکٹر سے پوچھ لو یہ ہے سائی سے پوچھ لو لیکن سب چاہتے تھے جب ہم چودری سے پوچھیں تو اس میں تھوڑا سا تھوڑا کامیڈی تھوڑا اچھا میرے کانوں نے نہیں سنی چودری اسلام صاحب کی آواز مجھے ہی بتائیں کیا کہ سکتے ہیں جو لوگوں نے جج کیا ہوگا جب آپ کو کریکٹر میں ڈھالنے کے لیے اواز سمیلٹی میں آتی ہی کنی؟ آواز دیکھیں کچھ تو ہم ایک علاقے ہی ہیں ہمارا گاؤں ایک تھا تو ہمارا باد کرنے کے ایک تقریباً ایک ہی ہے تو تھوڑا سا اس کی آواز بھاری تھی تو فلم میں جب ڈبنگ کرائی تو تھوڑا سا کرنا پڑا لیکن ایسی تقریب اس لئی نہیں ہوئے پچیس سال سات میں بارہ تیرہ سال دن رات سات سات تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ ایڈاپ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بہت ساری چیزیں مجھے پتہ لگ گئی میری بہت ساری ان کو پتہ تھی تو ایسا چکوئی اتنا پرابلم نہیں ہوا دوسرا پرابلم میں بھی پولیس کا ہی کام تھا تو ہم تو ایسی پولیس کا ہی کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا ہے چوزی صاحب کو کوپی کرنے کے اندر لیکن یہ ہے کہ چوزری چوزری تھی اے اللہ چوزری چوزری اچھا جب وہ میں نے اکثر دیکھا ہے آپ نے مووی میں یہ مینشن کیا ہے کہ وہ بہت نادر سے پرسنیلیٹی دیں بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں وہ جو جہاں پہ ہم پولیس والوں کی جہاں پہ دلیری ختم ہوتی ہے نا وہاں سے اس کی شروع ہوتی تھیں وہ بہت ایکسٹراورڈری دلیری تھا اس پہ بارہ ہم لے ہوئے ہیں ٹوٹل اور اس نے مرتے دم تک بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی وہ اس چیز کو وائٹ کرتا تھا بلٹ اس نے پوری عمر سفید کپڑے پہنے اور یہ کہتا تھا کہ یہ میرا کفن ہے میں کفن لے کے پھرتا ہوں شہادت لوں گا ہو لی تو وہ چوزری بہت دلیر تھا بہت زیادہ بہت زیادہ دلیر اور یہ کتاب پاکستان میں کوئی ایسی پرسنیٹی ایسی فورس ہے بندہ جس کو کبھی ڈر ہی نہ ہو دیکھنا بھی آپ نے ذکر کیا راشد مناز کے اوپر میجر عزیز بٹی دیکھیں آرمی میں تو اکنالج کرتے ہیں ان کی آئی اس پی آر ہے ہمارے پولیس کا تو کوئی نہیں ہے ہم نے جو کرنا ہوں خود ہی کرنا ہے دیکھنا یہ فلم کے لیے بھی ایک خاتون نے اتنا بڑا سٹیپ لیا نیحل آج نے بہت بڑی بات ہے ایک عورت نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور اتنی بڑی مووی بنائی اور میں تو اسلام پیش کرتا ہوں ان کو اس خاتون کو بھی جنہوں نے یہ سٹیپ لیا کیونکہ پولیس پہ تو کام کرنے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس تو صرف بس کرٹیسائز کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہماری شہادتوں کو اکنالج کرنے کے لیے تو ہیں ہی نہیں بتیس سو پولیس والا شہید ہوا ہے چھوڑری کیلہ نہیں ہوا ہے اور اتنی پولیس والاوں کی شہادتوں کو اکنالج نہیں کیا جاتا اچھا اسے بھی یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اس نیہا نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہماری فلم انڈسٹری بہت بڑی ہے کسی نے بھی یہ ڈیسیجن نہیں لے پایا اور اس کو تھرڈ بھی بہت ہوئی بکول میں نے ان سے کہا بہت سارے لوگوں نے کہا کیوں اتنا پوزیٹیو ایمیج دکھا رہے ہیں تو کیا مطلب پولیس میں سارے نیگٹیو ایمیج ہم پریزنٹ کرے ہیں ہمارے آنے والے بچوں کو ایک پرسن نے اپنی زندگی اپنی شہادت اس کو مل گئی اور اسے مارا گیا تو اٹس مین کہ ہم اس کو نہ دکھائیں اور بتائیں ہی نہیں کہ ہماری پولیس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جب ورکنگ میں جاتے ہیں وہ بلکل پرواہ نہیں کرتے کہ کیسے کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ اچھا دو تین اور چیزیں کومیڈی کی طرف تھوڑے سے آتی ہو وہ بڑا چٹیون سے دانش جو تھا کومیڈی کر رہا تھا اور آپ اس کو نوٹ نکال کے دیتے تھے یہ کیا واقعی انفارمر تھا وہ اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح وہ بڑے مزے سے گنگنہ گنگنہ کے وہ تو فلم تھی نا لیکن نورملی تو ایسے انفارمر تو چائے پینے جاتے تھے کسی ڈاوے پر نہیں اس طرح کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہزاروں اپریشن ہوئے ہیں تو مطلب کبھی ڈاوے پر بھی انفارمر کبھی کدر کبھی چھت پر مل رہا ہے کبھی بیسمنٹ میں مل رہا ہے تو ہمارے تو انفارمر اس وقت زمانے کے جو انفارمر ہے وہ تو نائنٹی پرسنٹ وہ بھی مارے گئے اے 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 اکثر ایک زمانے میں کراچی ملاش ملتی تھی اس کے اپر لکھا جیو سے پرچی نکلتی تھی مقبری کا انجام تو یہ وہ لوگ تھے ہمارے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہ کریں اس طرح تو دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات ہوں ابھی تک جو ہے ہمارا جو ملک ہے اس میں یہ بڑی کمرشل ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اور لگ پولنگ لگ بہت زیادہ لگ بہت زیادہ یہ لوگ بڑے کمرشل لوگ ہیں یہ کسی شہید کو اکنالج نہیں کرتے ان کو ٹی وی کوئی ریٹنگ چاہیے فلم کو بزنس بلکل ٹھیک اس کے لیے ایموشنل چیزوں پر یہ لوگ نہیں جاتے اسی وجہ سے یہ ایک نیا نے یہ بڑی بات ہے کیونکہ پولیس ایک ڈرائے سبجیکٹ ہے اور ڈرائے سبجیکٹ کو اتنا زیادہ میرے خالے اتنا زیادہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے یہ کمرشل ہونا چاہیے ایکشن ہونا چاہیے بھاگ دور ہونا چاہیے دانس بھی تھا کمرشل بھی تھا اور مطلب اچھا انہوں نے بہت زبردست پریزنٹ کیا میں چاہوں گی تھوڑا سا ایک پیکش لگا دیا جائے پھر ہم واپس آتے ہیں دیکھیں سر نے کیا کیا بتایا کیونکہ سر چائے بھی پی رہے ہیں بسکٹ بھی نوش فرمائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں پیکش لگا